محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکاة دینا نمبر چار اللہ کی راہ میں استطاعت ہو تو حج کرنا اور نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے جو روزے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ سمجھے لئے ایک ایسی بنیاد کو ہٹا رہا ہے کہ اس کی امام کی اور اسلام کی عمارت دھڑم سے نیچے گر پڑے گی یہ وہ عمارت نہیں ہے جس میں پانچ میں سے ایک ستون ٹالے تو چار ہوتے کھلوتی رہے گی بھائی جی جاری چار ہوتے چلنے لی گھڑی ہے ہوتا بھی ایک ٹیر لال ہو نا تو گھڑی چال نہیں سکتی تو یہ پانچ مالی ہے اس میں سے ایک بھی آپ اگر سکیپ کریں گے تو آپ کے اسلام کی عمارت نیچے گر پڑے گی دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں ون نائن فائیو سکس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان و مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں اچھا یہ آیا ہے کہ شیعاتین جو ہے وہ قید کر اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیعاتین قید کر دی جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی تو میرے بھائی گیارہ مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو اس کے بعد ایک مہینے نہ بھی مارے وہ پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا وہ ساتھ لگا ہوا ہے یہ سرکش شیعاتین بڑے بڑے شیعاتین جو ہے وہ کر دی جاتے ہیں باقی جو انسان کے ساتھ شیعاتین چھوٹے موٹے لگیں وہ تو چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے باقی جڑے تھے پیڑے ہو کعبے بھی پیڑے ہیں اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہونی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لئے کچھ کرنا ہے تب فائدہ ہوگا تیسی حدیث جامعہ ترمزی سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سنت کے ساتھ مسند احمد میں ہے اور مشکات میں آپ کو ون نائن سکس زیرو کے فوٹ نوٹ پہ اور ون نائن سکس ون میں مل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تمام سرکش شیعاتین جکڑ دیے جاتے ہیں اس میں الفاظ آگے سرکش بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا اس سے پتا چلا کہ خاص شیعاتین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لئے اور اے شر کے طالب رک جا اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے وہ جو روایت ہے وہ جل ہی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا مغفرت کا ہے تیسرا دوزک سے رہائی کا ہے یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شوم الایمان کے حوالے سے چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں مشکات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اکاؤنٹیبیلٹی کے ساتھ احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے نمبر ایک اخلاص نمبر دو ثواب کی نیت اور نمبر تین اصلاح نفس یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور پھر ساتھی الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف اور پھر ساتھی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف لیکن 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 اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں بڑے گناہ نیک عمال سے معاف نہیں ہوتے وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی مشکات میں ہے اس کا نمبر 5,6,4 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو پانچ نمازیں ایک نماز سے دوسری نماز تک ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگر جمعہ پڑھ لیا ساری معاف نہیں کبیرہ گناہوں سے بچا جائے صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 5,6,9 اس کا نمبر ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی پانچویں حدیث بی بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے مشکات میں 1,9,5,9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل دس سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکاة رمضان کے مہینے میں دیں تاکہ زیادہ ثواب ملے اور پھر زکاة ہوتی بھی لیونریئرز کے اعتبار سے وہ سولریئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہے یا اگلے سال کی بھی پیشکی نکالی جا سکتی ہے زکاة میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیئے جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں اور ساتھی الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے اگر کس شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے خاص میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا اور پھر ساتھ الفاظ ہیں میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں روزہ دار کی موں کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں روزہ ڈھال ہے یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی جب تمہارا روزہ ہو تو فوشگوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو اگر روزہ کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزہ کی حالت میں اللہ تو ڈر میرا بھی روزہ تیرہ بھی روزہ یعنی بجائی ہے کہ ترکی بات ترکی جواب دیا جائے لڑائی کی جائے روزہ کی حالت میں بیسے روزہ کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کوئی نیڈے نہ ہی لگے متھیں نہ ہی لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا اسی لئے تقوی بھی حاصل ہوتا ہے شاہفت بھی تھنڈی ہوتی ہے ہر چیز تھنڈی ہو جاتی ہے ظاہر جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے جب تمہارا روزہ ہو تو فہشگوئی مت کرو گناہوں سے بچو اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اسے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے چھتی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے مشکات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور دوزک کے ساتھ اور سرکش شیعتین جگڑ دیے جاتے ہیں اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو فورٹی فور میں ڈسکس کر چکے ہیں جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا وہ جسے شوق ہوتا وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے اسی کونٹیکس میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحبی بیان کرتے تھے لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں وہ شعب الایمان امام بھئی حقیقی کتاب سے ہے اور مشکات میں one nine six five نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ یہ برکتیں ہیں وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے اس کے اینٹ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا اشرا پہلے دس دن رحمت کے ہیں دوسرے دس دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں اور تیسرے دس دن جو ہے وہ دوزر سے چھٹکارے کے ہیں اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں بالکل جالی روایت ہے یہ اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے اور دوسرے طریق میں سلمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں یہ شدید ترین جرہ ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی یہ میسیج چل رہا ہوتا ہے جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوش خبری تو یہ وہ سب جالی جھوٹی روایتیں ہیں اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے اللہ سے ڈر جائیں مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ساتمی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں مشکات میں one nine five seven اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے ار ریان جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے ار ریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے ہے مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں